سعودی اران کے جو ایک مسئلہ اب ایک بڑا پیچیدہ سے پیچیدہ ہو رہا ہے پہلے تو پروکسیز کی طرح جنگ ہو رہی ہوتی تھی کہ پروکسیز نے یہ کر دیا اب تو دو بدو ایک دوسرے کے ساتھ سامنے سامنے آکے کھڑے ہو گئے اور سفارتی تعلقات ختم ہو گئے اب اس کے اندر سلسلہ کی شیخ النمر جو تھے جن کا تعلق قطیف کے علاقے سے تھا قطیف یا الہوامی ہے جب پروکس سے وہاں شیعہ مجوریٹی جو کہ تیل بھی وہی پر ہے وہ وہاں پر اپنے حقوق کی جد و جہت کر رہے تھے لوگوں نے کہنا یہ کہ وہ تو اپنے حقوق مانگ رہے تھے ایران بھی کہہ رہے ہیں حقوق مانگ رہے تھے ایک عالم دین تھے ان کے بڑے انویسمنٹ ہوئی تھی ان کا ایک درجہ تھا ان کو سعودی عرب نے ایکزیگیوٹ کر دیا سعودی عربہ کہنا یہ ہے کہ یہ تو ہمارا درونی معاملہ تھا اور آپ نے ہماری انبیسٹیز چلا دا لی تو یہ اس مسئلے کو کیا کرنا چاہیے سوال نمبر ایک سوال نمبر دو یہ کہ پاکستان کو کس طرح ایک کرنا چاہیے کس طرح دیکھتے ہیں آپ تو اس میں ایک تو میں نے ابھی ریسنٹلی پڑھا جو پہلے پریزیڈنٹ تھے ایران کے بولحسن بنی صدر ان کا ایک انٹریویو اور ایک اور آرٹیکل لکھا ہے بھی ریسنٹلی اومید صافی صاحب نے جو یہاں ڈوک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سعودی عربیہ اور ایران میں جو آپس میں اس وقت جنگ ہے جو تنازعہ ہے یہ مذہب نہیں بلکہ سیاسی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سیکٹیرین رنگ دینا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دونوں جو ہیں وہ پولٹیکل سٹرگلی ایمیشنز رکھتے ہیں وہ پولیس نے بننا چاہتے ہیں اور مذہب کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنے اس مقصد کے لیے دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ سعودی عرب میں بڑے سیریس پرابلمز ہیں اس وقت مثال کے طور پر سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ اس سال جو ہے ان کا کہتے ہیں کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہنڈرڈ بلیون ڈالرز کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے بہت زیادہ ہے تیرز کی قیمت گرتی جا رہی ہے ان کے ریزروز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ڈیفیسٹ کیسے میٹ کرتے ہیں وہ اپنا جو حضانہ اس کو نکال کے ان کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو چار پائچ سال کے اندر سعودی عرب بینکرپٹ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے اور ان کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں اور مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے پاپیلیشن کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں ایک تو یہ طریقہ جو آپ نے بھی دیکھا ایکسکیوٹ کر دیا بیہیڈ کر دیا بیہیڈنگز وغیرہ بڑی ہوتی ہیں اس میں آپ کو بالے میں جو 47 لوگوں میں جو 43 تھے وہ سنی تھے اور ان میں سے القادہ کے کافی لوگ تھے سنی تھے وہ تو چار انویشیعہ تھے نہیں نہیں میں کہنا اور وہ جو لوگ القادہ کے تھے انہوں نے ادھر بھی ماسک علاوہ ہے دس وقت ہے اسے اب سعودی عرب کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کون تھا کون جو بھی ان کے خلاف بولے ہوئے تو القادہ ہے ایران کا ایجنٹ ہے تو کچھ کہنی زکتے ہو جو پراسس تو ہے نہیں مہا اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی جو حکومت جو بدلی ہے ان کی اب جو اس وقت جو بادشاہ بادشاہ سلمان جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنا جو سکسیشن جو پہلے ہوتا تھا اس کو ختم کر لیا کہ بھائی نہیں رہی ہے پہلے پھائی کے بھائی سے ٹھیک ہے تو ان کے تقریباً یہ جو تھے عبدالعزیز صاحب ان کے جو شاہ عبدالعزیز تھے ان کے سیتالیس بیٹے تھے درست تو اس میں سے چل رہی تھی اب ان میں سے جناب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پاور کو لیمٹ کرنا چاہ رہے ہیں سات بیٹوں میں جو ان کو کہتے ہیں صدیری سیون ان کی جو ایک کی ماں تھی وہ صدیری قبیلے سے تھی تو صدیری سیون میں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے اس میں پاور اب پوتے کو طرف جائیں گے پہلے انہوں نے کیا یہ کہ جو کراؤن پرنس بنائے وہ تو اپنے ایک نفی کو بنا دیا لیکن ڈیپیٹی کراؤن پرنس اپنے بیٹے کو بنا دیا اور پوری پوری پاور جو ہے وہ اس وقت اپنے بیٹے کو دی ہوئی ہے اور اس نے بڑی ہماقت دیکھی ہے پہلے اس نے جناب یمن میں جا کے یہ کیا یمن جو ہے اس کو کور اپ کرنا ہی کوئش کر رہا ہے پھر جناب یہ ضرورت نہیں تھی ایران میں بہت جذباتی ہو گئے لوگ تو جو ایرانی ہارڈ لائنرز ہیں ان کو فائدہ ہوا اس کا جو روحانی جو کوشش کر رہے تھے حسن روحانی صاحب انہوں نے کافی کوشش کی معاملات کو صدار نے کی تو ان کی جو پاور ہے اور کم ہوئی اس کے نتیجے میں اور جو ایکسٹریمیسٹ ہیں ہارڈ لائنرز ہیں وہ نظر بھی آئی یہ معاملہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے تو اس میں پاکستان کو بہت زیادہ کی افل رہا سب ایک وڈا آپ سے مزید سوال ہیں آپ نے جو اتنی بات آپ نے کی بڑی اہم ہے کہ ایکنومک معاملات ہیں یہ کہا گے جا رہا ہے ایکنومک معاملات ہیں اس کے سلسلے میں ایران اپنے آپ کو ایک سعودی لیڈر سنی لیڈر کے طور پر امرش کر رہا ہے کہ میں ہوں سنیوں کا لمبردار جس سے باقی جو آس پاس کی جو سنی پاپولیشن ہے اس سے اپنی سپورٹ حاصل کریں گے وہ چیز آپ کو کسی نہیں دیں کیا یہ معاشی جو ان کے پر پریشر آ رہا ہے اس میں یہ پریشان ہوگی جب بھی ملک میں معاملات خراب ہوں تو آپ لوگوں کی اٹنشن ڈائیویٹ کرتے ہیں کوئی اور مسائل کی طرف تو یہ سیکٹیرین ایشو انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے پھر جناب اور ڈرے بھی ہیں اس لیے مسئلہ یہ کہ اگر یہ اپنی پاپولیشن کو دو طریقے کرتے ہیں یا تو مارتے ہیں ہو نہیں یا تو برائیب کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں ہاں اچھا تو اب مارنے کا سلسلہ چل رہا ہے لیکن برائیب کا سلسلہ جو مشکل ہو جائے گا اس لیے کہ اتنے بڑھ سلسلہ پاکشن کی طرف جائیں امریکہ سعودی عرب اس چیز سے بڑا خائف ہے کہ امریکہ نے ایران ڈیل جو سائن کی اور اس کا بھی رد دے مال ہے اس حد تک خائف ہے کہ سامنے آنا شروع ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے مذاکرہ چلے کہ اگر ایران کے حملہ ہوتا ہماری ائر 30 سے چل رہا تھا کیا اس سے بھی بڑے پریشان ہو گئے کہ امریکہ ہمارا ہمیں ڈیفینڈ کرے گا وہ اب نہیں رہا اس کو آپ کسی دیکھتے ہیں امریکہ تو خود بہت پریشان ہے امریکہ اس کے لئے سعودی ارہی بن گیا یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم جب آئیس بی ہیڈنگ لیکن کنڈم نہیں کیا اس کو کنڈم نہیں آتا کبھی بہت ہی بہت ہی کیفل ہی تو ظاہر ان کو کنسرن ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اہمیت امریکہ کی جیو پولٹکس ہے اس میں کم ہوتی جا رہی ہے ٹھیک میں سمجھ آپ کے طرح مزید آپ نے ریاض آبادیاتی نظام کے ختم ہونے کے بعد شمالی افریقہ اور مشرق گستہ میں یہ ساری ایسی حکومتیں آئیں جو مطلق الانان تھیں تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جسے ہم کہتے ہیں ارب سپرنگ اس سے ایک لہر آئی جمہوری جو ہے طاقتوں کی وہ جب آتے آتے جزیرہ نمہ ارب تک بھوری حکومت چاہتے ہیں اصل میں یہ شیعہ ہیں اور ان کو ایران کی حمایت حاصل ہے اور ایران اس کے اندر کوشش کر رہا تو اس پوری چیز جو ایک فرقہ واریت رنگ دے دیا گیا اس کی وجہ سے پوری چیز خراب ہو گئی اور اب اس طریقے سے سعودی عرب کا ایجنڈا چیز کو مستقل فرقہ واریت کے حساب سے چلا جائے جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا جو سنی اگر ایک آدمی جو دباؤ آیا جو جمہوری طاقت کے ساتھ بھی تھا کبھی اگر وہ دیکھے گا جمہوری طاقت کی قیادت شیعہ کے پاس ہے تو وہ کہے گا یہ ہمارے نہیں ہیں یہ سعودی عرب کے لئے مسئلہ ہیں لیکن اگر کسی طریقے سے سعودی عرب یہ باور کرا دیتا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں سخت گیر جیسے کہ آئیس ہیں لیکن اس سخت گیری کے باوجود ہم اسلام کے اصل میں قائدین ہیں تو اس طریقے سم کو اپنی طرف آتا ہوں ایک جو بہت بڑی بات کہی آتی ہے کہ سعودی عرب کو ایران سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا سعودی عرب کو خطرہ ہے تو اپنے اندرونی معاملات جسے آئیسیز اور القاعدہ جس سے وہاں لوگ اندردی رکھتے ہیں اور القاعدہ آئیسیز کے بہت سعودی ہیں سم میں بڑا خطرہ اگر سعودی عرب پاتشاہ گرے گی تو اندر سے گرے گی اس چیز کو آپ کے سان دیکھتے ہیں میرے خال میں دونوں کو ایران کو بھی اور سعودی عرب کی جو حکومتیں ہیں ان کو اندر سے زیادہ خطرہ ہے باہر کے مقابلے میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بڑی ڈسکنٹنٹ ہیں ان کے ملکوں میں لوگ ان کو پسند نہیں کرتا جو ان کے اوپر سختی کی جاتی ہے سعودی عرب نے ابھی تک طریقہ استعمال کیا یہ ہے یا تو مارتے ہیں یا لٹکا دیتے ہیں یا سرکار دیتے ہیں یا پھر گناہ پیسے دیتے ہیں لیکن یہ سسٹینبل نہیں رہا ہے مسئلہ تو اب جو ہے میرے خیال میں ان کا جو پروسس ہے میرے خیال میں ان کا جو ڈیکلائن تو شروع ہو گیا ہے بات چانت کا ہاں ان کا سعودیوں کا آل سعود کا لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بلڈی ہوگا مجھے لگتا اس لیے کہ جس طرح یہ جو سیریہ کا جو حصد ہے جانے سے انکار کر رہا ہے کہہ رہا میں تو آخر دم تک لڑوں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی لڑنا چاہیں مستقل بہت لوگوں کو مار دیں تو یہ بڑا دی سٹیبلائیزنگ ہے this is a very dangerous situation اور اس میں ہمارے پاکستان کی لئے بہت dangerous ہی کیونکہ ہم بلکل قریب ہیں ہمارے لوگ کو بڑے جذبات ہیں ان کو جا کے بہکا دیں کہ یہ سنی شیعہ کو مار رہا تو آپس میں لڑ پڑ پڑ گے تو اس میں پاکستان کو پاکستان کی طرف آجاتے پاکستان کیا کرنا چاہی سعودی عرب نے 34 ممالک 34 کنٹریز کا اتحاد بنایا اور کہ بظاہر انہیں کہ آئیسیس کے خلاف ہے ایران اور ایرانی امبیسیڈر سب سنی ملک ہیں سارے سنی ملک ہیں ایرانی امبیسیڈر پاکستان میں پروٹیسی کر چکا ہے اپنی فائل کلا چکا ہے کہ یہ 24 کنٹریز کا جو پورا 34 کنٹریز کا جو تحاد ہے ہمارے خلاف ہے آئیسیس سے خلاف نہیں ہے کیونکہ آئیسیس سے ہم لڑ رہے ہیں ہم اور سیریہ آساد ہم لڑ رہے ہیں تو اگر کوئی اتحاد بننا تو ہمیں شامل کیا ہے ہم بھی آ کر گئے ہیں تو ان کا پریشر بھی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ پہ جو سارے احسانات کی وہ بھی یاد دلائیں اصل پاکستان کی جو ریلکٹنس ہے وہ تو بالکل آبیئنس ہے پہلے تو جب انہوں نے اعلان کیا کہ 34 ملک کا اتحاد پاکستان شامل ہے تو ہمارے جو دفتر خارج کے سپوکسمن ہیں انہوں نے کہا یہ تو this is news to me I didn't know about this so اس سے اندازہ ہوا کہ بغیرہ کوئی consensus بغیرہ نہیں ہے جن جس ملک ان کو ذہن میں آئے کہ ہمارے بھوست ان کا نام ڈال دیا ملیشیا انگلش سب کہہ رہے کہ ہمیں پتے ہی نہیں سب کم نام ڈال دیا تو یہ میرے خال میں this is more PR than real بتانے کوئش کر رہے ہیں کہ وئی ہم یا جو sectarian رنگ جو ہیں وہ اس کو نہیں کوئش کر رہے ہیں اس کان پلیٹ کو کہ ہم سب سنی مل کے لڑیں گے اور انہوں نے شیعہ ملکوں کو باہر رکھا آگے بولے جو آدل بن جبیر صاحب آکے جنرل رحیل نے صاحب کہہ دی ہم آپ کنسیشن دیتے ہیں آپ تیل دیتے ہیں ہم آپ یہ دیا اور ہم نے اتنے احسانات کیا اس لیے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ بہت پیسے دے سکیں کسی کو خود مسئلہ ہو سکیں پاکستان نے انڈیپنڈنٹ پوزیشن لیا کسی پوزیشن 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 کچھ کریں گے